اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو ٹوٹکا میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہ ہے فالج کے متعلق دوستو یہ نسپ ٹوٹکا جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہونی ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہیں بلکل ہی نارما روٹین میں مل جاتی ہیں ایک دو چیزیں ہیں تھوڑی سی مہنگی لیکن زیادہ یہ مہنگا نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ فالج کا نسپہ ہے اس لئے اس کو ذرا غور سے سنیے گا اس کے طرف خاص طور پر توجہ کریں اس میں جو چیزیں استعمال ہونی ہیں اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہڑتال چھے ماسہ جلوطری تین ماسہ جیفل تین ماسہ دانہ علاچی خورد تین ماسہ دانہ علاچی کلان تین ماسہ دال چینی تین ماسہ دار فل فل تین ماسہ اجوائن تین ماسہ لونگ ایک بٹا دو ماسہ زافران ایک بٹا دو ماسہ مشک ایک ماسہ اس کو بارہ پہر آپ نے کھرل کرنا ہے یعنی کہ بارہ گھنٹے آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے بارہ گھنٹے لگتار لگتار نہیں بھی دو گھنٹے کر لیا پھر دو گھنٹے لیکن کرنی پوری بارہ گھنٹے ہے کیونکہ دو تین گھنٹے کے بعد یہ بلکل باریک پورڈر کی طرح ہو جائے گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بن گئی ہے لیکن اس کو بارہ گھنٹے کرنی ہے اس کے بعد اس کو آپ استعمال کس طرح کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی لے کر جس طرح نسوار دی جاتی ہے اس طرح مریض کو دیں اور دو چاول کے برابر اس کی آپ نے خوراک بنانی ہے چاول جو ہوتے ہیں نا دو چاول کو ملا کر جتنی خوراک بنتی ہے اتنی اس کی خوراک بنا کر وہ آپ نے مریض کو دن میں ایک دفعہ دینی ہے بہت مفید ہے دوستو اسی ٹوٹکے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر کسی نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت اللہ حافظ